محرم الحرام سے پہلے سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی لاہور میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام پیروز والا کے علاقے میں کاروائی کا لضم تحریک طالبان کے تین دہشتگرد ہلاک کر دیئے سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق دہشتگرد فوج پولیس حساس تنصیبات اور فرقہ وارانہ کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے دہشتگرد افغان شہری ہے قبضے سے خودکش جیکٹ تین دستی بم اور دیگر اطلحہ برابط ملک میں کرونا کی چوتھی لہر مزید ارسٹھ جانے لے گئی تعداد تئیس ہزار آٹسو چھپن ہو گئی انسی اوسی کے مطابق چار ہزار چار سو پچپن نئے کیس سامنے آئے مضبط کیسز کی شرعہ آٹ آشار یا صفر نو فیصد رہی کراچی میں مضبط کیسز کی شرعہ بیس آشار یا آٹ آٹ پیسد ریپورٹ شہر قائد میں انیس افراج جانباق انسی اوسی کو تشکیل کے پانچ سو دن مکمل دستاویزی فرم چاری سندھ میں لوگ ڈاؤن ختم ہوگا یا نہیں حتمی فیصلہ آج ہوگا اسکولز کھلنے یا نہ کھلنے سے متعلق بھی اعلان متوقع آؤٹڈور ڈائننگ کھولنے شادی کی تقریبات کھلے جگہ پر کرنے کی اجازت پر بھی غور کیا جائے گا انسی اوسی کا کل سے کراچی سمیت سندھ میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کاروباری اوقات رات آٹھ وجہ تک ہوں گے آؤٹڈور ڈائننگ اور شادی کی تقریب کھلی جگہ کرنے کی اجازت کراچی سمیت تیرہ شہروں میں ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا پیپلز پاتھی آج کوئٹا میں سیاسی پاور شو کر رہی ہے لیپٹر جنرل اٹائیڈ عبدالقادر بلوچ اور سابق وزیر اعلا سناؤلہ ظاہری پیپلز پارٹی کے بیڑے میں سوار ہونے کا اعلان کریں گے نون لیگ، قاف لیگ اور نیشنل پارٹی کے رہنما بھی شرکت کا اعلان کریں گے بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے جی بی اے حلقہ چار نگر کے زمن انتخاف کا دنگل ووٹنگ جاری تحریک انصاف کے آغہ بہشتی پیپلز پارٹی کے جعوید حسین اور اسلامی تحریک ایوب وزیر میں کانچے کا مقابلہ متوقع تیس ہزار چار سو ستانوے بوٹرز حق رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں حلقے میں بیالیس پولنگ اسٹیشنز اور اناسی پولنگ بوت کائیں میجر تفیل محمد شہید نشانہ ہندر کا 63 یوم شہادت آبائی علاقے بورے والا میں پروکار تقریب آبی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے پھولوں کا نزدانہ پیش کیا گیا قبر پر فاتحہ خانی ڈی جی آئی اس پی آر نے ٹوئیٹ میں لکھا میجر تفیل محمد شہید نے جرت اور بہادری سے نئی داستان رقم کی بطار سپاہی ہر قیمت پر مشن مکمل کیا ناکافی سہولیات اور وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود ملک کا نام بلند کر دیا ٹوکیو اولمپکس میں نیزہ پھیکنے کے فائنل راؤنڈ میں عرشد ندیم میڈل نہ جیت سکے لیکن شاندار کارکردگی سے قوم کا دل جیت لیا مقابلے میں پانچوی پوزیشن حاصل کی عرشد ندیم نے ٹوئیٹ میں قوم کی دعاوں اور نئے خواہشات پر ان کا شکریہ ادا کیا پنجاب حکومت کا عرشد کے لیے نقد انام اور ٹریننگ سکولرشپ کا اعلان پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہم ملک بھر میں آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں اہل وطن اس سال بھی بنائیں گے بھرپور آزادی کا جشن بول کے سن لگائیں نارا زندہ باد پاکستان کا سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھیجیں اور بول کے سن آزادی کے جشن میں شامل ہو جائیں